السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں یہ ہے صبح کا ٹائم اور میں کروں گی یہاں صدقے سے سٹارٹ ہماری سب کی روٹین میں شامل ہے کہ جب بھی شاپنگ ویرہ کر کے آتے ہیں جتنا کوئی چینج ہوتا ہے پانچ سینڈ ڈالیں دس سینڈ ڈالیں صرف یہ بچوں کو کرنے کے لیے بچوں کو عادت ڈالے کہ ہم نے صدقہ ڈالنا ہے تو یہ صدقہ جب ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے اور یہ دکھانے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر دیکھ رہے ویڈیو تو وہ بھی اس طرح کی عادت اپنے اندر ڈیویلپ کرے ویسے بھی کہتے ہیں صدقہ کریں تو دوسرے ہاتھ کو بھی اپنے خبر نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ ایک ویسے میں نے چھوٹی سی چیز تھی جو میں نے شیئر کی ہم اس طرح باہر رہنے والوں کو اتنا زیادہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کریں تو بچوں کو عادت ڈلتی ہے وہ بھی سیکھتے ہیں اور جب یہ تھوڑے سے پیسے کٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو کر کے چینج تو پھر کسی بیدارے وغیرہ میں اس طرح سے کر کے بھیجتے ہیں کافی زیادہ چینج کٹھا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو اس طرح سے بھیجتے ہیں زکاة وغیرہ تو چلے الگ جاتی ہے یا ویسے کسی خیال کریں یہاں پہ سارے کوئی مانگنے والے نہیں ہے تو ہم نے یہ طریقہ سوچ جاو ہے یہاں پہ جی ہے ایشین سٹور کی شاپنگ وہاں پہ میں گئی تھی تو چیزیں لے کے آئی تھی تو میں بتاتی ہوں کہ کیا کیا میں لے کے آئی ہوں اور سارا کچھ مجھے کتنے کا ملے ہے یہاں پہ ایک نیا سٹور کھل ہے تو اب اس نے پرائیسز تو نہیں ساری لگائی ہوئی تھی انہوں نے لیکن اس نے مناسبی دے دی ایک دن ہم لوگوں نے ان سے ہون ڈیلیوری کروائی تھی اور آج جو ہے وہ ہم جا کے لے کے ہیں یہ ہیں بھنڈیاں کی لوگ یہ تو مہنگی ملی ہیں یہ مجھے ملی ہیں نو یورو کی یہ تو بہت مہنگی ہیں لیکن چلیں کھانی تو ہے نہ دل چاہ رہا تھا کھانے کا موسم چینج ہو رہا ہے اس لیے میں آپ کو نہ ساری چیزیں دکھا کے تو پھر بتاتی ہوں کہ مجھے ساری کتنے کی ملی ہیں یہ لیے ہیں بھنڈیاں ایک کلو پوری یہ تھے ساتھ اس کے پاپڑ یہ تو مجھے بچپن کی یاد آگی ان پاپڑ کو دیکھ کے بچپن میں ہم لوگ کھاتے تھے تو جب سے میں جرنی آئی ہوں میں نے نہیں کھائی یہ فرس ٹائم میں لے کے آئی ہوں میں نے بنائے ہیں مجھے تو بہت پسام ہے لیکن بچوں نے نہیں کھائی شوک سے کہتا ہے ماما بہت زیادہ ائلی ہے یہ لیکن میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ تو ہماری تو بہت زیادہ فیوریٹ ہوتی تھے لیکن اس طرح گول ملتے تھے لیکن اب یہ دیکھیں سٹارز میں بنے ہیں میں بہت پیارے پیارے سے بنے ہیں یہ دیکھیں سٹارز میں لیکن بچوں نے شوک سے نہیں کھائی کہتے ہیں تو اس میں سالٹ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ سالٹی ہیں اور ائلی ہیں یہ چلیں میں ہی کھون گیا بہت ساستہ یہ ساتھ یہ ہے دارشنی یہ ہے ہیرا کی ہم لوگ اسے ٹی آر ایس کا پہلے لے کے آتے ہیں لیکن اس کے پاس بھی ملت رینڈ تھا یہ بھی ساتھ یہ ہے ہیرا کالی مرچیں اور یہ دیکھیں یہ کشمیری لال مرچ اور اچار گوشت کا مسالے کا پیکٹ اور یہ دو پیکٹ یہ ہو گئے پھر یہ دال کا بڑا پیکٹ یہ ہے دال کتنے حالی ہے یہ ملت رکھتے ہیں ملت رکھتے ہیں دیکھیں یہ لیکن آپ مجھے بین کی پیسز کا نہیں پتا کیونکہ نیا سٹور سب ابھی نہیں لکھیں وہ ابھی لگا رہے تھے اور یہ دھنیا سابر دھنیا اور یہ میں لائی ہوں مصری آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ میں راہم کو بنا کر دیتی ہوں پھر میں نے ریسپی شیئر کی تھی میں پھر بناؤں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی پہلے میں میں موٹی والی لائی تھی لیکن یہ ہے بھریک سوال یہ ہوگی پھر یہ والی دال موہن لائیں ہوں چھلکے والی پھر یہ ہے لوبیا یہ بھی ہے دو کلو والی پیکن یہ میرا کفی ٹائم چیزیں جو چل جائیں گی سارے اور یہ تھی ایک موہن کی دال کا پیکٹ یہ ساری چیزیں ختم ہوئی نہیں تھی ہمیں اس نے کہا ہوا تھا کہ میں سٹور سول رہا ہوں یہاں پہ تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن اس نے بتایا نہیں ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ چلیں میرے ہزمین کہتے ہیں کہ چلو میں چل کے ہم لوگوں بھی چیک کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں چیزیں یا نہیں لیکن ابھی سیٹ کر رہے تھے اور یہ تھی چنہ دال یہ بھی ہے دو کلو کا پیکٹ اور باقی تھا یہ انین پکل ہے اور ایک ہے مکس ویجیٹیبل پکل ان کی بس ڈیٹ اپ جانے والی ہے تو انہوں نے یہ ففٹی پرسنٹ آف پہ لگائے ہوئے تھے تو پھر ہم لوگ لے آئے کے چلنے اگر تھوڑے دن کھا لیا تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی مہنگے نہیں ہے یہ سستے ہی تھے یہ ہوگی ساری چیزیں ٹھیک ہے یہ اٹھ ہو گیا اور پفتہ پیکٹ کے یہ والا مسائلہ تو میں آپ کو ساری چیزوں کیا بتاتے ہوں کہ ٹوٹل مجھے کتنے کی ملے ابھی میں ان کو سیٹ کرنوں سیٹ کر کے بتاتے ہوں کہ کتنی ڈال تھی اور کتنے کباب کے یہ سارے مسائلے بغیرہ کے پیکٹس ہیں یہ اور سبزی ڈال کے تو مجھے ان کی ٹوٹل پرائس کتنے کی ملے اور مجھے بتانا ہے کہ میں صحیح لے کے آئے ہوں یا مہنگی لے کے آئے ہوں یہ جی ماشاءاللہ سے سارے چیزیں ہیں دو کلو کی یہ ہے چنے کی ڈال دو کلو یہ مونگ کی ڈال یہ لوبیا ہے ساتھ مسور کی ڈال ہے دو کلو اور ایک کلو جو ہے یہ مونگ ڈال جو مکس ہوتی ہے چھلکے والی ہوتی ہے وہ ہے اور اس کے علاوہ یہ ہیں کالی مرچیں ہیں زیرہ دارچنی ہے اور ساتھ ہے سوکھا دھنیا اور اس کے علاوہ یہ مصری اور یہ مسالوں کے پیکٹ اور لال مرچ یہ تھی بھنڈیاں ہیں اور ساتھ یہ ہیں پاپڑ تو میں آپ کو ان سب چیزوں کی پرائس بتاتی ہوں یہ ٹوٹل مجھے ملی ہیں سیونٹی یورو کی تو یہاں پر ایک اور سٹور بھی ہے وہاں پر بھی میں چیک کروں گی جسے ہم ریگولر لے کے آتے ہیں نا چیزیں وہ ہیں یہاں پر انڈیاں نا تو ان سے ہم لوگ لے کے آتے ہیں تو اس پہ ساری چیزوں کی پرائسز لکھی ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ جو سٹور ہے نیا کھل ہے تو انہوں نے بھی پرائسز نہیں لکھیں لیکن ہم لوگوں نے پہلے میں نے بتایا نا آن لین منگوائی تھا تو صحیح اچھی مل گئی تھی چیزیں اور اس کے علاوہ ساتھ ایک اور چیز میں دکھا ہوں آپ کو اس کے ساتھ تھا آٹا یہ والا ہے سات آٹا اس کو بھی ملا کے جو ٹوٹل بنے تھے وہ سیونٹی یورو یہ ساری دالیں اور سات آٹا آٹا ہی جو وہ ہو گیا تھا مجھے لگتا ہے ٹین یا الیون یورو کا اور ایک اور چیز اس میں تھی جو ہم نے کھا لی ہے ساری اتنے مزدار تھے یہ گلاب جمن کا پیکٹ تھا یہ اس کی پرائس لکھی ہوئی تھی فور ٹوئنٹی نائن کا تھا یہ ساری چیزیں جو وہ ملا کے بنی ہے سیونٹی یورو کی تو دیکھیں یہاں پر اتنے ریٹ ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ساری چیلیں یہ ہو گیا چیلیں جی ماشاءاللہ سے یہ میں نے ڈال دی ساری ڈالیں اس کے اندر اور دیکھیں میں نے اس کو اوپا چک لگائی ہوئی ہے ساری ویسے بھی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ تھوڑا سا اورگنائز ہوم چیزیں کچن کے اندر رکھیں کیسا لگا آپ کو اچھا لگا ہوگا چیلیں یہ ہو گیا اور باقی اب میں سارا سامان سمیت دوں گا یہ دیکھیں جی میں اتنے شوک سے بچوں کے لیے جو لے کے آئی تھی اور میں اس کو بنانے لگی ہوں فرائی کرنے لگی ہوں میں نے بڑا اس کو انجوائے کیا لیکن بچے بڑے خراب ہیں انہوں نے ذرا نہیں ان کو پساند آیا بچوں کو مجھے لگتا ہے مجھے یہ کھانے پڑیں گے لیکن مجھے تو بڑا مزا ہے ہماری یہ جب بچمن میں ملتے تھے نا وہ اس طرح سے گول گول سے ہوتے تھے یہ سٹارز بغیرہ کچھ نہیں یہ تو اب اس دور کے بچوں کے چونٹے ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی پھر ایک سائپ نہیں کیا یہ ہے پیزا کھانے والی کوم اس لیے ان کو یہ چیزیں پساند نہیں آئیں اتنی نا تو چلے کوئی بات نہیں میرا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہی رہا ہے اس کے بعد پھر میں دکھاتی ہوں جو میں آج آپ آلڈی سے چیز لے کے آئی ہوں وہ تو یہاں پر آئی ہی تھی یہ لائٹس ایک تھی چھوٹی اور ایک تھی لمبی شیپ میں اس طرح سے بنی ہوئی تو میں نے پھر دونوں ہی خریدنی میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ اس کو گھر لے کے چلتے ہیں کیسی لگتے ہیں کیونکہ آلڈی کا یہ ہوتا ہے کہ واپس پہ کر سکتے ہیں یہ تھی 40 کی لیکن مجھے ملی ہے 20 کے half price پر انہوں نے لگائی میں تھی 3 رہ گئی تھی تو میں یہ دونوں لے آئے کے دیکھتے ہیں کہ کون سی والی set ہوتی ہے تو پہلی کو تو ہم نے لگایا kitchen میں جو چھوٹی والی تھی لیکن وہ تو بلکل اس کے لائٹ کام تھی تو میں نے یہ ہاں پر سوچا تھا لگانے کا تو میرے husband کہتے ہیں کہ نہیں ہے drying room کے لیے نہیں اس کی quality وہ نہیں ہے تو اس کو کہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کہیں جگہ بناتے ہیں تو پھر میں نے اس کو لگوایا kitchen میں اور میں دکھاتی ہوں ہاں کیسی لگی یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کہ اتنی پیاری لگی بہت پیاری آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے اور ہے بھی یہ 50% off پہ تو جو بھی ہاں رہتا ہے وہ جا کے تجھے بے شک جا کے لے آئے تو یہ تھا میرے آج کے vlog آئی hope کہ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا پھر ملوں گی same time پہ پھر ملاقات ہوگی کسی اچھے سکراؤں کے ساتھ اس وقت کے لئے مجد اجازت بھی ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ